اگر کوئی شخص یہ سمجھے ہم جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اللہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اس کا مطلب پتا ہے کیا علماء نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کی جو الہامی تعلیمات ہیں منزل من اللہ جتنی بھی کتابیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کتابوں میں جو سب سے زیادہ یعنی ان ساری کتابوں کا ساری تعلیمات کا جو خلاصہ ہے وہ قرآن پاک اور قرآن پاک کی جتنی تعلیمات ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے ایہاک نعبدو ایہاک نستعین صرف تیری بندگی کرتے ہیں گویا جتنی الہامی تعلیمات ہیں جتنا دین آج تک نازل ہوا ہے اس کا خلاصہ ایہاک نعبدو ایہاک نستعین اور اس کو ہی ہم سمجھ نہ سکے آج تک کہ اس کا کیا مطلب ہے اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ سے ہم ایک اظہار کرتے ہیں اہد کرتے ہیں اللہ شرف تیری ہی بندگی یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایہاک نعبدو کو جب ہم کہتے ہیں نا ایہاک نعبدو یہ درست فطرہ نعبدو کا تھا نعبدو کا ونستعینو کا عربی میں یہی ہوتا ہے نعبدو کا ہم تیری بندگی کرتے ہیں ونستعینو کا اور تو اسے بدد بانتے ہیں اس میں کا کو پہلے لانا اور اس کے ساتھ ایہا لگانا اس کا کوئی مقصد ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہے ایہاکا یہ اصل شرف تیری ہی نعبدو ہم بندگی کرتے ہیں اب جب شرف تیری کہہ دیا تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے ہر وہ چیز جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے ہر وہ چیز جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے وہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کریں اور سب سے بڑی عبادت پتہ کیا ہوتی ہے پکارنا دعا مانگنا الدعا مخ العبادہ الدعا ہوا العبادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی عبادت ہے دعا عبادت کا مغز ہے اللہ اکبر اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا اور پھر ساتھ آپ نے یہ آیت پڑھی انہ الذین یقس انہ الذین یستقبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخری اللہ اکبر جو لوگ میری عبادت سے مو پھیرتے ہیں ہم ان کو اوندھا کر کے جہنم کے اندر پھینکیں ملی نبی اکرم جو لوگ اکرم شکریہ